اسلام علیکم دوستو ہر روز ایک کے بعد ایک بڑی خبر ماہ سپتمبر کے اختتام ہونے سے پہلے ہی ہمیں ملتی جا رہی ہے اداروں پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں غیر یقینی سی صورتحال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب مزید کیا نیا گیم پاکستانی عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور عمران خان پر کونسا نیا دباؤ ڈال کر بلیک میل کیا جا رہا ہے ان سب کے پیچھے کیا مقاصد ہیں یہ تمام خبریں ہم آپ کو آج دیں گے دوسری جانبی اس مہینے میں ملک مینہ روڈ ٹو کی سیریز کافی زور پکڑتی نظر آ رہی ہے ایساق ڈار کی زریل کے تحت وطن واپس آئے کپتان اپنی لانگ مارچ کا اعلان ابھی تک کیوں نہیں کر رہے پسے پر تا کونسی بڑی ملاقاتیں جاری ہیں اسلام آباد کے حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو چکے ہیں اور حکومت کے لئے ان سے نبٹنا مشکل ہو چکا ہے آپ کو ان سب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کے سکندر ہیں اور گزشتہ پانچ مہینوں سے اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد سے پاکستان کی سیاست صرف اور صرف پاکستان طریق انصاف خصوصاً عمران خان کے گلد گھوم رہی ہے اور ملک کی تمام تیرہ جماعتیں مل کر عمران خان کو نااہل کروانے کے لئے زور لگا رہے ہیں کب عمران خان پر توہینی عدالت دہشتگردی اور فورن فنڈنگ جیسے مقدمات بنائے گئے توشہ خانہ ریفرنس کے ذریعے نااہل کروانا چاہا لیکن یہ سب اپنے ہوچے اتکنڈوں میں ناکام رہے ہیں دوستو عمران خان کی اس امپورڈٹ حکومت کے خلاف جاری حقیقی ازادی کی جنگ فیصلہ کن مرائل میں داخل ہو چکی ہے اپنے حالیہ خطاب میں کپتار نے کہا ہے کہ نومبر میں ہونے والی اہم تیناتی بہت اہم ہے اور اس تیناتی کو بولوں کا انجام دیں گے جس پر سب کا اعتماد ہو تاہم یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ صدر عارف الوی سمیت عمران خان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے مفانتی سیاست پر بھی غور کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو منایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات مانے جائیں تو ہم لوگ دوبارہ ایمان میں جا کر سیٹن سنبھالتے ہیں اور حکومت کو ٹاف ٹرائم دیتے ہیں دوستو بیک ڈور رابطوں کی خبریں جاری ہیں اور کپتان پر اب یہیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لانگ مارٹ کی کال نہ دیں اور اسلام واد کو بلوک نہ کریں دوستو لندن میں جو پلان کیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ تمام نون لیگی ارکین کے کیسز ختم کر کے انہیں کلین چٹ دی جائے نواز شریف نے زور دیا کہ سب سے پہلے مریم کو کلیر کیا جائے پر عساق ڈال کو واپس بلائے جائے اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے پارٹی کے عادت واپس لی جائے اور ایک نئے بیانیے کے ساتھ امامی حلقوں میں دوبارہ جائے جائے اور آج ہائی کورٹ کی جانب سے مریم نواز کو بھی بری کر دیا گیا ہے یعنی امران خان کی بات درست ہو رہی ہے اور وہ پہلے ہی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ اقتدار میں آئی ہی اس لیے ہیں کہ خود کو این ار او دے دیا جائے گزشتہ کچھ روز سے کسانوں نے شہر اقتدار کا رخ کیا ہوا ہے اور تمام کسان اسلام آباد کی سڑکوں پر زلیل و قوار ہو رہے ہیں حکومت بجین کے مطالبات سننے کے ان پر تشدد کر رہے ہیں اور ان پر لاتھی چارج بھی ہوا ہے جبکہ متعدد گرفتاریاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں کسان حکومتی پالیسیو کے خلاف سراپ احتجاج ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے ہمارے کام ختم ہو چکے ہیں ذرائع الات اور ٹریکٹر کی قیمتیں بھی اسمانوں سے باتے کر رہی ہیں ان الات میں ہم لوگ کہاں جائیں اپنی زمین پر کاشت کر کے بھی ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جبکہ عمران خان نے اپنے دورے حکومت میں کسانوں کو سبسیڈی دے رکھی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسان ہماری ملک کی ریڈ کی ہٹی ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کے نصف کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں